اوئی سن جم چلتے ہیں بوڈی بیلڈنگ کے دو نیم ہیں پہلا بسینہ بھانا چھوڑنا مت کبھی اور دوسرا کبھی اس پہلے نیم کو بھولنا مات کیونکہ صرف ایک ڈکسٹر ہی وہ جگہ ہے جہاں پر بوڈی بیلڈر ہارڈ ورگ سے پہلے آتا ہے سنو جوان ہونا تم تو جوان کی طرح دیکھو ڈیلی کا ایک گھنٹہ بسینہ بھانا تمہیں بھیڑ سے آنک بنا سکتا ہے اور ایک گھنٹہ پورے دن کا صرف چار پرسنٹ ٹائم ہوتا ہے ریزلٹ ایک رات میں نہیں آتا کئی ورک آؤٹ سیشن لگتے ہیں ریل ورک آؤٹ تب شروع ہوتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں اگر تم چم کرنے کے بعد بھی سندر دکھ رہے ہونا اس کا مطلب تم نے ایماندار اسے چم نہیں کیا تمہاری بوڈی ہی تمہارا پہلا گھر ہے جس میں تم رہتے ہو اس کی دیواریں مضبوط بناو بڑھائی بھی ضروری ہے لیکن بگ بائی سیپ بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بوڈی اپنے آپ بن جائے گی اور کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ بوڈی بننے کے سپنے کو چھوڑ کر خود اپنے لیے پسینہ بہاتے ہیں بوڈی بناتے ہیں وہ کیا ہے جو ریل لائپ پر ایک بوڈی بلڈر اور نوربل انسان کو الگ بناتا ہے میں بزاتا ہوں جب اس کی بوڈی درد کرنے لگتی ہے اس کے بعد کی مہنتی تمہیں بوڈی بلڈر بناتی ہے جب دنیا صبح چار بچے نیند کے آگوست میں سو رہی ہو تب شریر میں مہنت کا ہارمون دوڑتا ہے جب لوگ یہ کمپلین کرتے ہو کہ آج گرمی ہے اوماس ہے سردی ہے اس وقت تمہارا آپ نے آپ کو پسینے میں تپانا بوڈی بلڈر ایک چیز اچھی طرح جانتا ہے کہ درد کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے کا ہی ہے لیکن اس کو پراؤڈ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ بھیڑ سے ایلک دکھے گا اس کا کونفیڈنس لیول ہائی ہوگا جب تم اسٹریس میں رہو تب دو ریپیٹیشن زیادہ مارو جب تمہارے دماغ سے سگنل آئے کہ جور آ رہا ہے تب بولنے آپ نے آپ کو ابھی تو مجھا آ رہا ہے کبھی بھی اپنے ورکاوٹ سے چیٹ مت کرنا یہ کوئی گرل فرنڈ بوڈ